آئی لوگ کہتے ہیں کاری صاحب بچہ ذہین نہیں ہے بچہ ذہین نہیں ہے اب بھائی کیسے بتاپوں کے بتالیس کر دو ساؤں پھلاو دودھ میں میں منع نہیں کرتا لیکن قصور کے رہنے والو جب تک آپ کے بچے کی آنکھوں پر پیرا مضبوط نہیں ہوگا وڈس اپ فیس بک انٹرنیٹ اور یہ جتنے بھی پروگرام ہیں گلی محلے بزار میں چلتا کسی غیر محرم کو دیکھ کر اگر یہ اپنی نگاہ کو نیچہ نہیں کرے گا خدا کی قسم کبھی اللہ کی تجلی اللہ کا نور اللہ کی برکت اللہ کی توفیق اس کی زندگی میں نہیں آئے گی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے وقت دین حدیث امام اور فقہ کے امام بنے ایک کام کر دیں اور میں پوری جرت کے ساتھ اللہ کی توفیق سے یہ بات کہتا ہوں یہ ہے وقت کا سب سے بڑا جہاد یہ ہے وقت کا سب سے بڑا جہاد اپنے بچے کی نگاہوں پر پیرا مضبوط کر دیں اس کو نگاہیں پست رکھنے کا کہہ دیں چالیس دن بعد میں گدریں گے ایک اللہ کے ولی کا کہنا ہے چالیس دن بعد میں گدریں گے جو چالیس دن اپنی آنکھوں پر پیرا مضبوط رکھتا ہے اکتالیس دن بعد میں آتا ہے اللہ اس کی زبان پر علم و حکمت کے چشمیں جاری فرماتے دیں وقت کا سب سے بڑا جہاد یہ نگاہ کا جھکانہ ہے معاف کرنا ہر دوسری نگاہ آ رہا ہے آرہ نظر کی تباہکاریاں آپ سوچ بھی نہیں سکتے دیوس بندے کی دعا اللہ کب قبول کرتا ہے میں نے بھی کبھی پوچھا ہے آپ نے بھی کبھی پوچھا ہے بیٹی یہ موبائل میں نے نہیں لا کے دیا تیرے پاس کہاں سے آئے کبھی بہن سے کبھی بیوی سے کبھی بیٹی سے کبھی عزیزہ سے کبھی کزن سے ہم نے بھی پوچھا ہے چودہ فروری کے بعد جو کچھ آپ کے ملک میں ہوا ہے چودہ فروری کو وہ جوان بچوں نے جوان بچیوں نے جو کچھ کیا ہے کیا ابھی آنکھیں ہمیں بند رکھنی چاہیے غیرت مند سر پر سوال کرتا ہے غیرت مند خامد پوچھتا ہے غیرت مند بھائی پوچھتا ہے غیرت مند باپ پوچھتا ہے بیٹے میں نہیں لے کے آیا یہ گھٹی بیٹے میں نہیں لے کے آیا تیرے پاس کیا سے آئی میڑا غرق کالج کی سہلیوں کا میرے فیصل آباد کے درجلوں واقعات ہیں کہ اس بچی نے کالج کی سہلی کا سہارہ لے کے باپ کی عزت کو خاک میں ملا دیا میں ایک سوال چھوڑتا ہوں قصور میں کیا ضرورت پڑی ہے کہ بچی کالج بھی جائے اور بچی کے ہاتھ میں نیٹ والا بیس پچیس ہزار کا مہنگا موبائل ہو مجھے بتائیں کہ آئیے مسلمانی ہے پھر کل کو غیرت کا جنازہ تو اٹھے گا اپنی جوان بچیوں سے یہ قیمتی موبائل چھین لے میں تو خدا کی قسم یہاں تک بات کہوں گا گھر میں اگر کوئی ایسی مارڈرن قسم کی لڑکی آئے جو بے پرتا ہے بے دین ہے جو بے جانٹ کے استعمال کرتی ہے وہ آ کے آپ کی بیٹی کے پاس بیٹھے اکیلی کو بیٹی کے پاس نہ بیٹھنے دو آپ کی بیوی بیٹھنی چاہیے یا بڑی بین پاس بیٹھنی چاہیے